اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں نویڈا میں بلاک فنگس کا معاملہ سامنے آیا ہے چھے مریضوں میں بلاک فنگس ملا ہے تو یہ چنتا کی بات ہے نویڈا کی یتھارت اسپیتال میں بلاک فنگس کے مریض ملے ہیں اور اس بیچ بڑی بات یہ ہے کہ بلاک فنگس ایک مریض کی موت بھی ہوئی ہے تو اب کورونا کے بعد بلاک فنگس کا خطرہ بڑھ گیا ہے نویڈا میں چھے مریض ملے ہیں چھے مریضوں میں بلاک فنگس کی پشتی ہوئی ہے نویڈا کے یتھارت اسپطال میں یہ مریض ملے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ایک مریض کی بلاک فنگس کی وجہ سے موت بھی ہوئی ہے دراصل بلاک فنگس وہ یہ ان لوگوں میں دیکھا جا رہا ہے جو کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ جن کی ایمینٹی کمزور ہے جو ڈائیبٹیس کے پیشنٹس ہیں ان میں اس کا خطرہ زیادہ ہے امیت سنگھ ہمارے سہی ہوگی فون لین پر محرود ہے امیت نویڈا میں جو یہ چھ مریض ملے ہیں ان کے بارے میں اور کیا جانکاری مل رہی ہے دیکھیں آپ کو بتا دو کہ گوتم بودھنگر سے اس سمکھ بڑی خبر ہے کہ ہاں گوتم بودھنگر میں بلاک فنگس کی دستک ہو گئی ہے ایک ہسپطال میں چھ مریض ملے ہیں جس میں سے ایک مریض کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض ہیں وہ ہنگر کے پیشنٹ ہیں جیدہ تر ان کو جیدہ خطرہ پناہ ہوئا ہے لیکن جو سی امو کا کہنا چیز میں ابھی ادھکاری کچھ نہیں ہوئی ہے لیکن گوتم بودھنگر میں جو بلیک فنگس ہے اس کو لے کے ادھکاریوں میں اور جلا پرساسن میں ابھی ہرکم مچا ہوا اور جانت کے لیے تیرے بنائی گئی ہیں اور جلدی پورا جانت ہونے کے بعد اس پر چھپائے گا کہ کیا قارن رہے ہیں جو بلیک فنگس کی دستک گوتم بودھنگر میں ہو گئی ہے ٹھیک ہے امیر